اب ہم اپنے تیسرے نکتے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورہ خجرات کی وہ تین آیات پر مشتمل تعلیمات کیا ہیں جو ہماری اخلاقی تحصیب اور ثقافت کو نمائع کر کے ہماری ذات اور معاشرتی رویوں میں خسن پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں سورہ خجرات مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں کی یہ خاصیت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی معاشرتی تمام تر ضروریات جو تھی ہیں اس کی تتنی تعلیمات جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں دی ہیں سورہ خجرات کے کل آیات اٹھارہ ہیں لیکن ہمارا موضوع اس وقت تین آیات ہیں آیت گیارہ سے چودہ تک اور آیت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں نمبر ایک اس آیت میں مخاطب اہل ایمان لوگ ہیں قرآن کا موضوع انسان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یا یوہنناس کہہ کے مخاطب کیا ہے تو یہاں ایمان لانے والے لوگ مخاطب ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان اخلاقی باتوں کو جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے تیسری اور اہم بات یہ کہ مرد اور عورتوں کی عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا کوئی تفریق عمل کے لحاظ سے نہیں رکھی کہ مرد اور عورت ہونے کی حیثے سے کوئی فرق بیان کیا ہو بلکہ دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اور مزاق سے کیا مراد ہے مزاق اڑانے سے مراد محض زبان ہی سے مزاق اڑانا نہیں ہے بلکہ کسی کی نکل اتارنا اس کی طرف اشارے کرنا اس کی بات پر یا اس کے کام یا اس کی صورت یا اس کی لباس پر ہنسنا اس کی کسی عیب کی طرف لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا کہ دوسرے اس پر ہنسیں یہ سب مزاق کے زمرے میں آتا ہے اور اہم اور آخری بات جو اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں سمجھائی وہ یہ کہ انسان کی اس سوچ کو اس تصور کو جو مزاق اڑانے کا باعث بنتی ہے جو انسان سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھتر سمجھنا یہی چیز دوسروں کے مزاق اڑانے کا باعث بنتی ہے اس تصور کی تصحیح کی اس کو اللہ تعالی نے بہتر کیا اس سوچ کی نفی کی اور تاکہ شاید اس بات کا احساس کر کے انسان دوسروں کا مزاق اڑانے سے بچ جائے اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو ان کی جن کا مزاق اڑا جا رہا ہے ان کی کوئی عدہ کوئی نیکی کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ قابل قدر ہو بظاہر وہ تمہیں کم تر محسوس ہو رہے ہیں لیکن تم نہیں جانتے کہ اللہ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو تو اس سوچ کو اللہ تعالیٰ نے سمارا ہے صحیح کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنے کے بجائے سامنے والے انسان کو دوسرے انسان کو بہتر سمجھے پھر دوسری بات جو کہی گی وَلَا تَعْمِزُ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَعْعَوَزُ بِالْعَلْقَابِ کہا گی کہ آپس نہیں دوسرے پر تان نہ کرو تان کی مفہوم میں کسی پر الزام دینا اعتراض کرنا ایپچینی کرنا اور کھلن کھلا یا زیر لب پشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا یہ سب تان کے زمرے میں آتے ہیں اور نہ یہ دوسرے کو برے الگاب سے یاد کرو برے ناموں سے یاد کرنا اس حکم کا منشاہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے یہ ایسا لقب نہ دیا جائے جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہو جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو کیونکہ موسیقی